اسلام علیکم ملکم پر نائلہ ٹیپ کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں شاد رکھیں عباد رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج میں اپنے نیو ٹیپ کا آغاز کرتی ہوں آج بھی میں آپ کو ایسی ہی ٹیپ بتاؤں گی ایسی ہی ٹوٹکا بتاؤں گی جو ہمارے گریلوں ہی استعمال میں ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو گھر سے ہی ایسی چیزیں بتاؤں گھر کی ٹیپس بتاؤں جو کہ آپ لوگ حل کرنا چاہتے ہیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کا کوئی حل مل جائے ہمارے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو پلاسٹک کی بارٹی وغیرہ یوز کرتے ہیں مگ یوز کرتے ہیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی بھر کے رکھنا بارٹیوں میں مجبوری ہوتی ہے واشروم کی جو بارٹی اور مگ ہوتے ہیں اور ان میں بلیک کلر کے نشان بن جاتے ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہوں مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارے پاس ایک مگ ہے اور اس میں آپ کو دیکھیں پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بلیک کلر کے نشان بن گئے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ اس کا حل نہیں کر پاتے اور ہم کہتے ہیں کہ چلو جی یہ اب ان کو فارغ کر دیں اور ہم کچھ نئی لے آتے ہیں بارٹی بھی لے آتے ہیں مگ میں لے آتے کیونکہ ان پر یہ نشان بن جاتے ہیں تو یہ اچھے نہیں لگتے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے گھرے لو ٹوٹکے سے ہی یہ نشانوں کو آپ کو ان کا حل بتاؤں گی یہ آسانی سے ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں اور اس چیز کو آپ مگ کو بارٹی کو دوبارہ سے استعمال میں لا سکتے ہیں تو چلیے میں آج آپ کو اس کو یہ دیکھیں نیٹ کرنے کا پانی میں رہنے کی وجہ سے یہ اس طرح سے نشان بن گے تو میں ان کو نیٹ کرنے کا آج آپ کو حل بتاؤں گی سب سے پہلے تو یہ ہے میٹھا سوڈا جو جو چیزیں اس ٹیپس میں استعمال ہوں گی وہ میں آپ کو ساسد بتاتی جاؤں گی ہم دیکھئے ایسے ساسد ڈالتے جائیں گے اور ساسد ہی میں آپ کو نیٹ بھی ساسد کر کے دکھاؤں گی پیسٹ اور وینگر ٹھیک ہے سرکہ وائٹ سرکہ یہ آپ نے اس کے یہ جو ہم نے ڈالا ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈائریکٹ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ میں نے کچھ بنایا یہ لگ سکے میں بنا ہوں اور پھر بنا کر لگاؤں تاکہ اس کے اوپر جب یہ جلے تو آپ کو نظر آئے کہ اس طرح سے کام کرے گا ٹھیک ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے جو برطن دھونے میں سابن میکس یوس ہوتا ہے وہ ہم لگائیں گے کپڑے پہ اور پھر اس کو ہم اس کے ساتھ یہ دیکھئے ایسے آپ نے رگڑنا ہے ایسے کرنا ہے ساتھ ساتھ ہی یہ بلکل نیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میل دیکھیں کس طرح سے نکل گئی ہے اور یہ نیٹ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی ہاتھ تک یہ نیٹ ہو گیا ہے اور کلین ہو گیا ہے صرف گھر کی تین چیزوں سے آپ اپنے پلاسٹک کے جو مانگو بارٹی وغیرہ اور بھی اس کے علاوہ کوئی نیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں سے ہی یہ بہ آسانی آپ گھر میں ان کو نیٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ٹپ ضرور اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کا ایک تیار ہوگا جو آپ میرے لئے کریں گے اور ایک صدقہ جاریہ ہوگا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ حافظ